راہِ استقامت سے زمانہ خوب واقف ہے نہ ہم نے منزلِ بدلی نہ ہم نے یار بدلی ہے سردار غزند ہوں عباس پانچے راہِ الفت میں گوہم پر بڑا مشکل مقام آیا راہِ الفت میں گوہم پر بڑا مشکل مقام آیا نہ ہم منزل سے باز آئے نہ ہم نے راستہ چھوڑا اور زمانہ مطرف ہے ہماری استقامت کا زمانہ مطرف ہے ہماری استقامت کا نہ ہم نے کافلا بدلا نہ ہم نے راہنما بدلا نحمدہ ونسلی علیہ رسولِ کریم اما باد وفعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے رہنما میرے لیڈر سردار محمد سبتین خان صوبائی وزیر جنگلات اسسسٹنٹ کمیشنر پپلان جناب تارک محمود صاحب چیرمین ایم سی پپلان یاسر عباس خان اس کے علاوہ سٹیج پر بیٹھے ہوئے موجزین علاقہ اور میرے سامنے پنڈال میں بیٹھے ہوئے میرے پپلان کے باسیوں السلام علیکم آج ہم جہاں کھڑے ہیں تو اس کا شکوہ پپلان کی عوام بہت دیر سے کر رہے تھے کہ خان صاحب پپلان کا کوئی کام نہیں کرتے تو آج خان صاحب نے ایسا چھکا لگایا ہے کہ تیرہ کلومیٹر میں سارا لکت آباد آپ کا کور ہو جائے گا اور تمام روڈ آپ کے نئے ہو جائیں گے اس کے لئے ہم سبتین خان صاحب کے انتاعی مشکور ہیں اس کے علاوہ آرانہ علیم صاحب نے کافی کام گنوائے ہیں جو پپلان شہر میں ہو رہے ہیں یہ سب کام تو پپلان شہر میں ہو رہے ہیں لیکن میں آپ کو چند کام بتانا چاہوں گا جو ہمارے ہلکے میں ہو رہے ہیں جو کہ تحصیل پپلہ ہے خان صاحب کا ہلکہ ہے اس میں سب سے جو بڑا کام ہے وہ تو آپ سن رہے ہیں کہ کل ہم نے افتتاہ کیا بارہ کروڑ روپے کی لاغت سے کارپٹ روڈ کا جو یونین کانسل ٹبا میر بانشاہ کے جو ہمارے ساتھی ہیں ان کے لئے بہت زیادہ فیدہ من ثابت ہوگا اس کے علاوہ تعلیم اور ہیلس کے شعبے میں بھی بہت زیادہ کام ہو رہے ہیں ہمارا یونین کانسل ٹبا پہ بی ایچ یو ہسپیٹل میرے خیال میں تکمیل کے آخری مرائد میں ہے اور کچھا گجرات کے لئے بی ایچ یو ہسپیٹل کی انشاءاللہ بہت جال تعمیر شروع ہونے والی ہے اس کے علاوہ کندیاں اور دوسری یونین کانسل جو ہماری ہیں وہاں بھی اسی طرح کے بہت کام ہو رہے ہیں تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عوام کہتی ہے جی خان صاحب کام نہیں کرواتے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ خان صاحب کے علاوہ کوئی سیاسی مجھے دکھا دیں جس نے اتنے کام کروائے ہو اپنے حلقے میں کوئی ایک سیاسی چیلنج کرتا ہوں میں سب کو کوئی بتا دے کہ جتنے کام سبتین خان کے دور میں ہوئے ہیں کسی نے اگر اپنے دور میں یہ کام کروائے ہیں تو کھلا چیلنج ہے ان سب کے لئے لیکن خان صاحب کی ایک عادت ہے کہ یہ اپنے کاموں کی تشہیر نہیں کرتے میں اکثر ان سے کہتا رہا ہوں خان صاحب آپ کام کیا کریں تو ان کے بورٹ بھی لگوائے کریں تاکہ عوام کو پتہ چلے کہ یہ سبتین خان کا کام ہوا ہے آپ کے کام کا کردٹ کو اور لے کے جاتا ہے اور لوگ کے پھر رہتے ہیں کہ یہ ہمارے کام ہے یہ ہمارے کام ہے آج آپ کو ثابت ہو گیا کہ یہ تیرہ کلومیٹر روڈ کس کی گرانٹ سے آیا ہے سردار محمد سبتین خان کی گرانٹ سے آیا ہے پپلا کے لئے خان صاحب یہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی اس دور میں جینا ہے تو کوہرام مچا دو آخر میں میں بہت زیادہ آپ کا ٹائم نہیں لینا چاہتا کیونکہ پچھلی بار بھی میں نے کافی مطالبات کیے تھے خان صاحب سے تو مجھے امید ہے آج انہوں نے مجھے یقین دلایا ہے کہ انشاءاللہ وہ مطالبات پورے ہوں گے جس جس میں پپلا کے لئے سپورٹس کمپلیکس اور لائبریری کا قیام ہوگا انشاءاللہ لیکن خان صاحب آج ایک مطالبہ میں آپ سے ایک اور بھی کرنا چاہتا ہوں ہمارے صدر بیٹھے ہیں انجمن تاجران کے انہوں نے اپنے لئے ٹاف ٹائل لے لیے ہیں لیکن میرا طلق غلہ منڈی سے ہے تو میں آپ سے مطالبہ کرنا چاہتا ہوں کہ غلہ منڈی میں بھی آپ ٹاف ٹائل لگوا دیں تاکہ وہاں کے آٹی جو ہیں ان میں سے اکثریت آپ کے ساتھ ہیں تو وہاں کسان بھی جاتے ہیں ہمارے ذمہ دار بھی جاتے ہیں تو اگر وہاں ٹاف ٹائل لگ جائے گی تو ہماری غلہ منڈی جو پہلے بھی پنجاب کی نمبر ون غلہ منڈی ہے خوبصورتی کے لحاظ سے تو اس کی خوبصورتی میں مزید اضافہ ہو جائے گا آخر میں ایک منڈابی شیر شما کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا کہ بلدہ سورج کہندہ سی بلدہ سورج کہندہ سی ہے کوئی میری تھانگر گا نکہ جیاں ایک لیوہ بولیا شام دہیتے بیکھاں گی شکریہ جی بہت شکریہ شکریہ